سوکیدار جو ہے نا وہ گلے پہ بیٹھنے پہ بزرار دیا ہے ایٹی اے خود اپنی موت مر رہی ہے اس پہ انہوں کو کچھ کہنا نہیں ساتھ مسئلے مسئلے ساتھ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو ویڈی تائم بات کرنے گی رہا ہوں یہ کراچی وہ توایف ہے جس کے ساتھ ہر آنے والا ایک رات گزارتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو جواش ویب لائف کے ساتھ ایس جس اپ ڈیٹس پر دوبارہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں آج ہم یہاں لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے یعنی کہ عوام کا مسئلہ کیا ہے اور اس شہر کراچی کا مسئلہ کیا ہے ساتھی مملکت خدادات پاکستان کا مسئلہ کیا ہے لوگوں سے پوچھیں گے کوشش کریں گے لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کی رائے آپ تک پہنچائیں گے کہ جو کراچی پاکستان کے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہے کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے شہرین سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے یہ بتائی گا آپ کا نام کیا ہے جہانزیب جہانزیب سب یہ بتائی گا کہ آپ بینگر کراچی شہری پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا عوام کا کیا مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ تو مہگائی ہے بیروزگاری ہے اور بس یہی ہے نا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے عوام کے لئے دنیا چاہیے نا سستہ روٹی آٹا کپڑے چاہیے ہوتے ہیں وہ انہیں سیاستہ آپس میں لڑتے ہیں کسی بھی فائرنگ کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ سب مل جرکے جو نا مل جل کے کام کرے ملک کے لئے کرے نا پاکستان سے باہر سارا ایسے ہوتے وہ لڑتے نہیں ہیں جیسا آپ امریکہ کو دیکھو سعودی کو دیکھو انڈیا ہمارا جو پڑوس ملک ہے اس میں بھی الیکشن ہو رہا ہے نا لیکن کبھی وہاں اس طرح یہ معاملات نہیں ہوتی ہے درنوں میں یا اس طرح کسی لیڈر پر فائرنگ وغیرے نہیں ہوتی ہے اچھا ہی بتائے گا کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں کراچی کا کیا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں تیسے کراچی کا تو نہیں ہاں گا اگر کی کہا ہوں نہیں رہتے تو کراچی میں نا آپ یہاں کب سے ہیں میرا ادھر رہو گیا وہاں کچھ تین چار مہینے میں آپ ابھیоны ہیں تین چار مہینے میں آپ نے کیا محسوس تھے کہ کراچی والوں کا کیا مسئلہ ہے کراچی والوں کا یہ ٹرانسپورٹ کے بھی مسئلہ ہے یہ دیگر بچ یہ علاغوں میں اورنگی یہ کورنگی وغاروں میں سڑکوں کی مسئلہ ہے مہنگایت ہوئے سے بھی مسئلہ ہے بیرزگار کی بھی مسئلہ ہے ساری پبلک یہاں آتی ہے تو یہاں پہ کسی کو روزگار ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہر چیزہ مہنگی ہو گئے پیٹرول ڈیوڑھ سو سے دو سو تیس یا پینتیس تک گیا ہے تو کراچی کے بعد یہی مسئلہ ہے اور اس میں سارا پاکستان کے یہ مسئلہ ہے کراچی اچھا ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ بتایا کراچی کا مسئلہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک عجیب قسم کی صورتہ چل رہی ہے تو پاکستان کے مسئلے کیا ہیں پاکستان کے تو یہ مسئلہ ہے نا جو ہمارے لیڈرشپ ہے نا وہ پاکستان کے بہتری کے لئے ایک جا نہیں ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس میری کرسی ہو بس جو کچھ مجھے ملے اس طرح عمران صاحب ہے وہ کہہ مجھے ملے شہبہ شریف صاحب ہے زرداری صاحب ہے یعنی کہ ہر خاندان پارٹے اپنا ہی سوچتی ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ پاکستان کو جو پاکستان ایک اکانومی ہے ڈالر جو ہمارا مہنگا ہو رہا ہے روپیہ نیچے آ رہا ہے یہ کوشش ہونا چاہیے سب کی جہے ہمارا یہ جو ڈالر ہے نیچے آئے اور روپیہ اوپر چلا جانا چاہیے پاکستان کو جو بزنس ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے اس کا حل کیا ہے حل یہ نا حالی اس کا یہ ہے کہ لیڈرشپ اچھی ہونا چاہیے وزیراعظم جو ہم کہتے ہیں حکومت ہے اور اس کے بعد اپوزیشن کے سپورٹ ہونا چاہیے اگر ان کے اندر ملک کے دفاع اور ملک کے سلامیت جو خودمختاری ہے اس کو آگے بڑھانا ہو تو انہوں نے یہی کرنا ہو سارے سیاسی جو اختلاف چھوڑ کے اس پہ کام کرنا ہوگا اور اگر یہ گولیوں والا کام چلے گا تو پھر پاکستان ایسا ہی نیچے مجید نیچے جائے گا شکریہ جاندیب صاحب یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے یہ مسائل ہیں اور ان کا حل یہ ہے کہ سب مل کے چلیں مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے اس شہر کا مسئلہ کیا اور اس ملک کا مسئلہ کیا اور اس کا حل کیا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اسلام صاحب اسلام صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان میں ہیں آپ کراچی میں رہتے ہیں بینگ اپ پبلک یعنی عوام کیا سوچتی ہے آپ کا اپنا کیا مسئلہ ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں میں تو ویسی ٹائم باز کرنے کے لئے جاتا ہوں آپ کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں جی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے کراچی کا مسئلہ کیا سمجھتے ہیں آپ میر میں اس معاملے میں کچھ نہیں کیسے پاکستان کے مسائل کے بارے میں کچھ بتائیں گے مجھے نہیں میں اپنا اببہ کا شکر ہے روٹی مل رہی ہے بس مطمئن ہے آپ مطمئن ہے چلیں یہ اسلام صاحب تھے ان کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور الحمدللہ یہ راضی خوشی ہیں مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کچھ لوگ پریشان ہیں کچھ لوگ شکوا کرتے ہیں کچھ لوگ مطمئن ہیں اور ہر حال میں ہمیں مطمئن بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہو اس پر راضی رہنے چاہیے لیکن مسائل پر بات بھی کرنا ضروری ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا آئیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اس وقت ہم آج ساتھ ایک اور شہری موجود ہے کراچی کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا بطور شہری آپ کا مسئلہ کیا ہے میں میرے ساتھ کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو میرے پاس کوئی نہیں کہ جس تک میں اپروچ کروں ہر ایک کی اپنی اپنی دکانداری قائم ہے ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے اور وہ اس کو جو ہے اپنا ڈیل کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ روزگار آہ بدمنی آپ اس کو ترتیب دے سکتے ہیں اوپر نیچے نمبر ون نمبر ٹو شہری سہولیتوں کا فقدان اس سب کراچی کے موٹے موٹے مسائل ہیں لیکن ان سب کی جڑ وہیں پہ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میرا کوئی کسٹوڈین نہیں ہے کراچی میں میرا کراچی جو شہر ہے اس سب کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے کسی کو اس سے مطلب نہیں ہے وہ جو پروین شاکر نے ایک بندہ میں زمانہ سے غزل کہی تھی شاہری کی تھی کہ کراچی وہ توائف ہے جس کے ساتھ ہر آنے والا ایک رات گزارتا ہے اور اگلی صبح اٹھ کے چل پڑتا ہے اگلی رات کی تیاری کے لیے تو کراچی کا مسئلہ میرا خیال ہے یہ یہ اب ہمیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہیں کچھ امید کی کرنی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا لیکن میرا خیال ہے کسٹوڈین شپ پاکستان کا مسئلہ کی ہے پاکستان کا مسئلہ اب پتہ نہیں آپ اس کو چلا پائیں نا چلا پائیں لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ نون اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ پاکستان پہ حکمانی کر رہے ہیں چوکیدار جو ہے نا وہ گلے پہ بیٹھنے پہ سرار کر رہا ہے چوکیدار کی یہ خواہش ہے کہ میں گلے پہ بیٹھ ہوں اور ظاہر ہے گلہ تو عوام کا حق ہے اس لیے کہ عوام کی مل کیا تو چوکیدار تو ملازم ہے آج کل چوکیدار تو کہتا ہے مجھے گیٹ پہ بیٹھنے تو تو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تو چوکیدار کی اپنی بدعمالیاں ہیں نا یہاں تک جو معاملہ پہنچا ہے تو یہ تو چوکیدار کے اپنے وہ ہیں جو حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے آج جو ہے لیکن بیسکلی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی شہر نہیں ہے اور ہمارے اوپر جو ایسے لوگ حکمران ہو گئے ہیں یا ان کے ایجنٹ یا ان کے کہنے پہ چلنے والے چوکیدار اور مالک مقان کے درمیان جو معاملہ ہے یہ پاکستان میں کام حل ہو جائے گا مجھے ابھی پچھلے دنوں میں کہیں پر آڈا تھا ہمارے ہاں ایسے کردار ختم ہو گئے ہیں کہ جو معاملہ فہم تھے جو لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا سکتے تھے انفورچنیٹلی ہمارے ہاں اس وقت بونے ہیں سب طرف مثلا مجھے یاد ہے کہ نوابضان صلی اللہ خان صاحب ہوا کرتے تھے جو مختلف متحارب گروپوں کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی غلام اسحہ خان صاحب ہوتے تھے قاضی حسین احمد صاحب محترم ہوا کرتے تھے حمید گل ہوا کرتے تھے شاہ احمد نورانی ہوتے تھے پروفیسر قفور احمد ہوتے تھے یہ لوگ ماسٹر تھے اس معاملے میں کہ یہ لوگوں کو ایک ٹیبل پر جمع کر لیا کرتے تھے انفورچنیٹلی آپ بھی اپنے کام میں لگے میں میں ہمیں مصروف ہوں حل کیا ہے پھر ان سب چیزوں کا حل جو ہے میرے خیال ہے کہ کسی بھی زوال کی ایک انتہا ہوتی ہے اور ہم انتہا کی طرف بڑھ رہا ہے اللہ تعالی اس انتہا کو بس رکھے اللہ پتہ نہیں کہاں تک ہم نے جانا ہے لیکن یہ کہ بہرحال پھر ہمارا سفر کم سے کم اس وقت یہ چیز تو اس پوری جو بلیسنگ انڈیس یہ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور تو پیدا ہو گیا ہے کہ جی حکرانی ہمارا کا حق ہے اس میں سے یہ پہلو تو نکلا ہے یہ دراصل آپ کا پوزیٹیویٹی کی طرف سفر ہے یعنی لوگ سوچنے لگے ہیں لوگ بولنے لگے ہیں اور یہی میرے خیال میں حل کی جانے بڑھنے کا قطب ہے جو پاکستان میں آج ایک تبدیلی آئی ہے کہ لوگ آپ سوچ رہے ہیں لوگ آپ بول رہے ہیں کہ مسئلے کی جڑک ہونے اور مسئلے کا حل کیا ہے مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کراچی سٹیزن کے ایک پبلک کا ایک عام آدمی کا مسئلہ کے ہے مہنگا ہی سب سے بڑی مسئلہ ہے پورے پاکستان میں یہاں کا نہیں بس یہ ہی ہے مہنگا ہی کام ہو جائے سب سے ہی ہو جائے اور کراچی سٹیزن کے ایسے سے کراچی شہر کا مسئلہ ہے کراچی ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہے روڈوں کا بڑا مسئلہ ہے پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہے موٹر سائیکلوں کا چلنے کے لیے جگہ نہیں مینٹی ٹھیک ہے لاکھوں روپے روز کمہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اوپر سے گاڑی میں ڈالتے ہیں بائک وہ لے جاتے ہیں وہاں 500 الگ دو لوٹ مار تو مچیویاں پاکستان کے مسائل کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو میں کیا پتا ہوں پاکستان کے مسائل کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے میں کیا کہہ دیا ایک آم آدمی کیا سوچتا ہے ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام الیکشن چاہتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں مہی شرٹ ٹھیک ہو جائے کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کے لوگ فوج کے ساتھ ہیں کچھ کہتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں مسائل کیا یہ سب سیاسی باتیں ہو گئیں اس پہ میں کچھ کہنا نہیں ساکتا سیدھی بات مسائل ہی مسائل یہ سارے جو آپ نے بتایا ہے نا سب یہ مسائل ہل کیا ہے اس کا حل ہل یہی ہے کہ الیکشن کروا لیں فیر اور کیا یہی حل ہے ایک ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلے مسئلہ ہی ہیں اور مسائل تو جتنے مسائل ہیں وہ سارے مسائل ہیں ان کا حل فیر الیکشن ہے اور الیکشن ہو عوام کی منتخب کی حضت آئے ان کے مسائل ہل کریں مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کراچی کا مسئلہ کیا ہے اور ایک عام شہری کا مسئلہ کیا ہے اور اس کے جواب کی تلاش کی کوشش کرتے ہیں یہ بتائے گا کہ آپ بطور شہری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام عوام کا مسئلہ کیا ہے عوام کا مین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مطلب عوام ہوا کا پرابلم ہے اور یہ کہ کچھرا کچھرا وغیرہ بہت زیادہ جگہ جمع ہو جاتا بھی بارش ہوئی ہے دیکھو میرے بارش کی وجہ سارے کپڑے گندے ہو گئے میں آیا ہوں دس منٹ پہلے مطلب میں نکلا ہوں سارے ابھی تنگ ہو کے آگے اچھا آپ نے تو یہ بتایا کہ آپ کا مسئلہ ہے اس وقت یہ یہ لیکن کراچی کا مسئلہ کیا اگر ایزے کراچی سٹی آپ پوچھیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کراچی ایزے سٹی یہ مطلب مجھے یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں مطلب ہماری حکومت کے جو مسئلہ مسائل ہے وہ حل ہونے چاہیے حکومت عوام کے مسائل حل کرے اس میں تو عوام کے مسائل حل کرے گی حکومت تو پھر جو مطلب کراچی کے مسئلہ مسائل مین چیز یہی ہے اچھا ایک سوال اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو پاکستان کا اس وقت سینیریو چل رہا ہے جو آپ سنتے ہوں گے میڈیا دیکھتے ہوں گے پاکستان کا مسئلہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا مسئلہ ہے یہاں غربت مسئلہ ہے مہنگائی مسئلہ مسئلہ ہے کرپشن مسئلہ ہے الیکشن مسئلہ ہے اقتدار مسئلہ ہے فوج مسئلہ ہے عمران خان مسئلہ ہے شہباز شریف زرداری مسئلہ کیا ہے اصل میں مین مسئلہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے جو ایک بڑا بندہ جس جگہ پہ وہ اپنے صاحب سے کرپشن کر رہا جو ایک چھوٹا ہے نا عام شہری ہم سمجھ لیں ہمیں پولیس والے روکتے ہیں ہم اس کو پچاس سو روپے دیتے ہیں اپنی جان چڑھا کے نکل جاتے ہیں جو بندہ جس جگہ پہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے کرپشن دیتا ہے پولیس کو ہو گئی ہیں جو بڑے عوضے پہ وہ زیادہ دیتا ہے مین مسئلہ یہ ہمارے ملک کا کرپشن ہے اور اس میں ہر بندہ لیڈر بننے کے چکر میں مطلب لیکن لیڈر تو سارے ہیں لیکن عوام کسی کو مطلب صحیح طریقے سے سپورٹ ہلک ہے پھر اس سب کا ایک بندہ کہتا ہے کہ جی قوم میرے ساتھ ہے اس کو اٹاؤ الیکشن کراؤ ایک کہتا ہے کہ نہیں جی ہم جمہوری عمل کے ذریعے سے آئیں ہم الیکشن ابھی اپنے ٹائم پہ کرائیں گے پھر کوئی کہتا ہے کہ جی چوکیدار اپنا کام کرے حکومت اپنا کام کرے پھر چوکیدار بیچ میں آتا ہے یہ سارا کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل مین یہ ہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت بھی ہونے چاہیے مطلب میں نا نون کو سپورٹ کرتا ہوں نا پی ٹائی کو نا پی پر پارٹی کو لیکن الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور ان کو بھی مطلب ٹائم دینا چاہیے جیسے ابھی یہ اس کہا تھا پی ٹائی کا تھا پی ٹائی خود اپنی موت مر رہی تھی لیکن انہوں نے جان بوجھ ٹائنک نون لیگ نے اور پی ٹائی نے غراب کر کے اور مطلب وہ لوگ آگے آگئے تو ابھی وہ خود مطلب ان کی بھی سیاست اچھا وہ مرنے آئے تو لوگ مرنے تھے ان کو اٹھائیں نہیں میں یہی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹائی کے اپنا ایک دور چل رہا تھا اور یقینا ان کا غراب گر رہا تھا انہوں نے خود یہ چوس کیا ہے کہ وہ گرتیوی کشتی کو ہم سنبھالیں گے تو ان کو سنبھالنے دیا جائے ہم نے لوگوں سے سوال کیا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے شہر کراچی کا مسئلہ کیا ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ غربت مہنگائی بے روزگاری تعلیم کا نہ ہونا شعور کا نہ ہونا یہ پاکستان کے اصل مسائل ہیں جس کی ویسے سیاستدانوں کی لڑائی جھگڑے آپس میں انتشار نفرت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا پاکستان کی پوری جمہوری اور سیاسی نظام کی تباہی ساتھ میں معیشت کی تباہی روزگار کی مواقع نہ ملنا یہ سارے وہ مسائل تھے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا اور ان کا حل بھی بتایا کہ اس کا حل صرف یہی ہے کہ لوگوں کے اندر شعور آئے لوگ سوچیں بولیں اور حق دار کو اس کا حق دینے کی کوشش کریں اگر پاکستانی قوم میں تبدیلی آنی ہے تو وہ شعور کی ویسے آنی ہے پاکستانی لوگوں کی سوچ کی ویسے آنی ہے اور اگر سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا اور پاکستان بدلے گا تو یقیناً لوگوں کے مسائل ہلوں گے مزید کسی موضوع اور کسی سوال کے ساتھ دوبارہ جواز شیب لائف پر آپ سے سامنے پیشے خدمت ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ